کھانا ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ زندہ رہنا ہے تو کھانا تو کھانا پڑے گا ہم لوگ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا حضم ہونے کے بعد بہت سارے نیوٹرنز اور منرلز اور صحت مند اجزاء ہمارے جسم میں جذب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی نشونمہ ہوتی ہے جو غزہ سے حاصل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو ہمارا جسم پیشاپ کے راستے خارج کرتا ہے اگر یہ خارج نہ ہوں تو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں ان میں سے ایک جوز ہے یوری کیسڈ یوری کیسڈ کی زیادہ مقدار خون کے راستے ہمارے گردوں میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے گردے خون کو فلٹر کر کے یوری کیسڈ کو پیشاپ کے ساتھ جسم سے خارج کر دیتے ہیں یہ ایک عام معمول ہے لیکن اگر اس کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ہمارا جسم اسے پوری طرح سے باہر نہیں نکال پاتا اور یہ جمع ہو کر ہمیں بہت سے خطرناک اور دردناک بیماریوں میں مبتلاک کر دیتا ہے جی تو ناظرین یوری کیسڈ کے بارے میں مزید تفصیل جان لیتے ہیں یوری کیسڈ اگر پوری طرح سے ہمارے جسم سے خارج نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بہت ہی تکلیفتے بیماریاں ہو جاتی ہیں ہاتھوں اور ٹانگوں کے تمام جوڑوں میں درد کا ہونا اور بہت شدید درد کا ہونا انگلیوں گھٹنوں اور ٹکھنوں میں سوجن آ جاتی ہے اور ان جوڑوں میں تیز چوبھن سی محسوس ہونے لگتی ہے یوری کیسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے گردوں میں پتھری ہونے لگتی ہے اور گردوں کے بہت سے مسائل ہونے لگتے ہیں یا ان کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یوری کیسڈ بڑھنے کے شروعاتی دور میں جوڑوں میں ہلکی سی چوبھن کا احساس ہوتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ زہر ہمارے جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو سائز بڑھنے لگتا ہے اس صورتحال کو گاؤٹ یا گنٹیا بھی کہتے ہیں جو یوری کیسڈ کے بڑھنے سے پیدا ہونے والی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بیماری ہے شام کو سوتے وقت یا صبح اٹھتے وقت اگر آپ کے جسم میں اچانک درد ہونے لگتا ہے تو اس درد کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس پر پوری توجہ دیں اور اس بڑھے ہوئے یوری کیسڈ کو نہائیت ہی آسان اور گھریلو نسخوں کی مدد سے کنٹرول کریں اور آہستہ آہستہ مستقل چھٹکارہ پالیں اور یہ وہ نسخیں ہیں جو بڑی تیزی سے یوری کیسڈ کو ہمارے جسم سے باہر کریں گے اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ یوری کیسڈ بڑھنے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ علاج کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے تو چلیے ناظرین جان لیتے ہیں کہ یوری کیسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی لوکی یعنی قدو کی اور دوسرے نمبر پر دیسی اجوائن کی تیسرے نمبر پر آپ نوٹ کر لیں کالی مرچوں کی اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اجوائن ایک چمچ کو ہلکا سا روست کر کے اس کا پاودر بنا لیں اور پھر ایک قدو لے کر اس کا جوس نکال لیں اس جوس میں روستڈ اجوائن کا پاودر شامل کر لیں اور تین سے چار چھٹکی کالی مرچ پاودر شامل کر کے اس جوس کو موسم کے اعتبار سے تھنڈا یا سادہ حالت میں روزانہ صبح ناشتے کے بعد پینے سے یوری کیسڈ ہمارے جسم سے بلکل ختم ہو جائے گا یوری کیسڈ ہمارے جسم کے فاسد مادوں میں سب سے خطرناک ہوتا ہے اور فاسد مادوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے لوکی سب سے فائدہ مند چیز ہے لوکی کے جوس میں اجوائن اور کالی مرچ ملا دینے سے اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے کیونکہ اجوائن جوڑوں کے درد بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس سے گنٹیا کا علاج میں بھی مدد ملتی ہے صرف سات دن اس جوس کو استعمال کریں اور آپ کو ایسا حیران کن ریزلٹ ملے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یوری کیسڈ سے جان چھڑانے کیلئے دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں یوری کیسڈ کو جسم سے باہر نکالنے کیلئے یہ نسخہ ایک جادوی حیثیت رکھتا ہے اور بہت ہی کارامت نسخہ ہے اس نسخے میں آپ کو گلوئے کا جوس استعمال کرنا ہوگا گلوئے ایک بیل ہے جسے ہم امرد بیل کے نام سے بھی جانتے ہیں اس بیل کے پتے پیپل کے درخت کے پتوں سے ملتے ہیں عموماً ہمارے گھروں میں یہ بیل لگی ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں لے پاتے ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے لئے گلوئے کا جوس بہت ہی مفید ہے اور صدیوں سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس جوس سے نہ صرف ہماری جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے بلکہ گنڈیا کی بیماری کے لئے یہ سب سے مفید چیز ہے اس کا جوس تیار کرنے کے لئے ایک فٹ کا ٹکڑا لے کر اس بیل کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کسی گرائنڈر میں ڈال کر اگر آدھا گلاس پانی شامل کر کے اس کا جوس تیار کر لیں پھر اس جوس کو چھان کر پی لیں صرف تین دن کے استعمال کے بعد ہی جوڑوں سے درد ختم ہو جائے گا گنٹیا اور یوری کسٹ اتنی تیزی سے ختم ہوں گے کہ آپ کو شاید یقین ہی نہ آئے یوری کسٹ کے علاج کے لئے آپ کسی بھی نسخہ کو استعمال کریں لیکن اپنے جسم کو ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رکھیں کافی زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کریں اگر پانی کم پییں گے تو یوری کسٹ جسم سے خارج نہیں ہوگا اور تکلیف کا باعث بنے گا جو لوگ ضرورت سے زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں یا شراب استعمال کرتے ہیں تو ان کا یوری کسٹ تیزی سے بڑھتا ہے اس لیے جو لوگ یوری کسٹ کا علاج کریں تو بلا ضرورت عدویات اور شراب نوشی سے پرہیز کریں تیز ملچ مسالے والی چیزیں بیف اور چائے کافی کا استعمال جسم میں یوری کسٹ کو بڑھاتا ہے اس لیے علاج کے دوران ان چیزوں سے پرہیز کریں بلکہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیں زیادہ تر لوگوں میں یوری کسٹ بڑھنے کی وجہ پروٹین ہوتی ہے وہ تمام غزائیں جن میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے مثلا دالیں گوشت پالک دودھ سے بنی چیزیں بادام بغیرہ کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے بازاری طلا اور بھونا ہوا کھانا کھانے سے نہ صرف یوری کسٹ بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے لہٰذا ان نسخوں کے استعمال کے ساتھ مکمل پرہیز کرنے سے ہی آپ اس خطرناک بیماری سے جان چھوڑا سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھے یوری کسٹ سے جان چھوڑانے کے لیے بہت ہی کامیاب اور کارامت نسخے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بتائے گئے یہ دونوں نسخے آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کیجئے گا